اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ بتایا ہے کہ ایمان والوں کی صحبت میں بیٹھو سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو اے ایمان والوں سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اتنے بیٹھنے والے کی ہے کہ اگر اس کے پاس بیٹھو گے تو اتنے بھلے نہ لو لیکن اس کی خوشبو تمہیں فری میں حاصل ہو جائے گی اور برے لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے لوہار جو بھٹھی چلاتے ہیں ان کی مثال ہے کہ اگر وہاں بیٹھو گے تمہارا کپڑا بھی گندہ ہوگا بدبو بھی ملے گی کچھ نہیں تو کم از کم تمہارا کپڑا ضرور ملہ ہو جائے گا یہ برے لوگوں کی صحبتوں کی مثال ہے تو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے اہل ایمان اور اہل علم کی روشنی میں اہل تقوی کی روشنی میں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے اسی تعلق سے میں ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا چاہتا ہوں کہ نوجوان کسی اہل ایمان کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا اس نے اپنے بزرگ سے دعا کی درخواست کی اور کہا کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں تو اس درویش نے یا اس عالم نے اسے کہا کہ بیٹا آسانیاں باتنے کی اللہ آپ کو توفیق دعا فرمائے تو اس نوجوان نے بڑی حیرت سے کہا کہ حضرت الحمدللہ ہم نماز پڑھتے ہیں اہل صحب ایمان ہیں شرک اور خرافات اور بدعات نہیں کرتے زکاة نکالتے ہیں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں ہمارے جو اپنے ملازمین ہیں ان کی ضرورتوں کو بھی ہم پورا خیال رکھتے ہیں تو ہمیں کوئی اور بھی اچھی اسے اچھی دعا دیں کہ درویش جو تھا وہ شخص نے بڑے مسکراتے ہیں بڑے دھیمیں لہجمیں گا میرے بچے سانس پیسے روپے یہ سب رزق کی مختلف قسمیں زندگی اور یاد رکھو رزاق رازق جو ہے وہ صرف اللہ تعالی کی ذات ہے آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ آسانیاں بانٹنا کسے کہتے ہیں اس شخص نے اس بچے کو نصیحت کی نوجوان کو اور کہا کہ کسی کبھی بھی کسی اداس غمگی مایوس آدمی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر پیشانی پر بغیر کسی شکن کے اس کی لمبی اور بے مقصد بات کو سننا ہمدردی اور خیرخواہی سے اس کے درد کو بانٹنا یہ بھی ترحقیقت آسانی بانٹنا ہے اسی طرح اسی طرح سے اپنی جارانٹی اور اپنی زمانت پر کسی بیوہ کی جوان بیٹی کے رشتے کے لیے سنجیدگی سے کوشش کرنا صبح دفتر جاتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ محلے کے کسی اتیم بچے کو اسکول جانے کی ذمہ داری لینا یہ بھی آسانی بانٹنا ہے اسی طرح اگر تم کسی کے گھر گھر کے داماد ہو یا بہنوئی ہو تو خود کو سسرال میں خاص سمجھنا اور افضل سمجھنا یہ تو بہرحال غلط ہے لیکن خاص نہ سمجھنا اور افضل نہ سمجھنا کسی یہ بھی آسانی باتنا ہے بعض لوگ بہتے ہیں داماد ہیں یا بہنوئی ہیں تو خاص سمجھنا ہے اگر ان کے مزاج کے حضاب سے کوئی خاضر توازو نہیں ہوئی تو گویا کہ ایک طرح سے دھر والوں کے لیے مسیبت بن جاتا ہے وہ شخص تو یہ غلط بات ہے اسی طرح سے غصے میں بپھرے کسی آدمی کی کڑوی کسیلی اور اس کی غلط بات کو نرمی اور پیار سے برداشت کرنا یہ بھی آسانی باتنا ہے کسی بھی آدمی کو اوئے کہہ کر کے پکارنا اوئے کہہ کر پکارنا کسی کو اچھا نہیں لگتا لیکن اوئے کے وجہ اگر اسے بھائی بھائی صاحب یا بیٹے کہہ کر بلانا یہ بھی آسانی بانٹنا ہے گلی محلے کے ٹھیلے والے سے معمولی بات پر بحث اور مباحثے سے جھگڑا سے بچ کر خریداری کرنا یہ بھی آسانی بانٹنا ہے آپ کے اپنے دفتر مارکیٹ فکٹری کی چوگیدار چھوٹے چھوٹے جو ملازمین ہیں نوکر ہیں ان کو سلام میں پہل کرنا دوسروں کی طرح گرم جوشی سے ملنا کچھ دیر رکھ کر ان سے بچوں کا حال چال پوچھنا یہ بھی آسانی بانٹنا ہے اسی طرح ہسپٹل میں مریض کے برابر والے اس کے پر جو انجان سا مریض ہے جسے آپ نہیں جانتے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا حال چال پوچھنا اسے تسلی دینا اسے دعا دینا یہ بھی آسانی ہی تو بانٹنا ہے اسی طرح سگنل پر اپنی گاڑی کے آگے کھڑے آدمی کو ہارن بار بار دینا یہ تو بہرحال اخلاقی غلطی ہے لیکن اس کا احترام کرنا جس کی موٹر سائیکل بند ہو گئی ہو اس کی مدد کرنا اگر آپ سمجھتا ہیں تو یہ بھی آسانی تو بانٹنا ہے اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں آج کل سوچنے اور سمجھنے کے لیے بہت پیاری باتیں ہیں یہ سمجھنا چاہیے اس کو اس شخص نے حیرت میں ڈوبے ہو نوجوان کے سر پر شفقت اور پیار سے ہاتھ پھیرا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اسے متوجہ کرتے ہوئے کہا بیٹا تمہ آسانی پھیلانے کا کام گھر سے کیوں نہیں شروع کرتے ہو آج سے واپس جا کر اپنی گھر سے آسانی باتنا شروع کرو نوجوان نے کہا وہ کیسے انہوں نے کہا کہ آج واپس جا کر باہر دروازے کی گھنٹی صرف ایک مرتبہ بجانا اور دروازہ کھولنے کا کھولنے کا انتظار کرنا آج سے باپ کی ڈانٹ پھٹکار ایسے سننا جیسے عدب سے موبائل پر تم اپنی پسندیدہ کوئی بات یا کلام سنتے ہو آج سے ماں کی پہلی آواز پر جہاں کہیں بھی ہو فوراں ان کے پاس پہنچ جایا کرنا تمہیں دوسری دفعہ آواز دینے کی نوبت نہ آئے دسترخان پر بیٹھے ہوئے بی بی کے ہاتھ کا یا گھر کے بنے ہوئے سالن اچھے نہ لگیں تو دسترخان پر چیخ اور پکار یا حرف شکایت بلد نہیں کرنا کبھی کپڑے ٹھیک سے پریس نہ ہوں تو خاموشی کے ساتھ خود پریس کر لینا درست کر لینا اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں پر شفخت کرنا یہ بھی تو آسانی ہے اسی طرح اپنے چھوٹے موٹے کام خود کرنے کی عادت ڈالنا پیرے بیٹے اور ایک بات یاد رکھنا غور سے سنو کہ تمہاری زندگی تمہاری محتاج نہیں ہے بلکہ تم زندگی کے محتاج ہو اور ہر سانس لینے کے لیے اللہ کے رب کے حکم کے پابند بھی ہو اپنی منزل کی فکر چھوڑو اور اپنا ہر معاملہ اللہ عز و جل کے سپرود کر کے اپنا اور دوسروں کا راستہ آسان بناو انشاءاللہ منزل خود بخود مل لائے گی بے شک اللہ نمازنے والا بہتر نمازنے والا ہے بس تم خلوص نیت سے سرگر میں عمل رہو یہ نصیحتیں اس نوجوان کے لیے کی تھی یہ ہمارے لیے بھی آپ سب کے لیے بھی ہے آئیے آج سے یہ وعدہ کریں سچے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا کے اندر آسانیہ ماتنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا وجود دوسروں کے لیے خیر کی کنجی بنائے سراسر خیر اور بھلائی ہو آمین یا رب العالمین و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ